نیپال کے خلاڑی دھیرے دھیرے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ امپائر جیارمن مدن گوپال امپائر پول ویلسن روچیرہ پالیا روگی یہ سارے امپائرز نے دوستو ایک بڑا لمبا ڈسکشن کیا ہے اس بہت لمبے ڈسکشن کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ آج ہم گیم کو شروع کرنے والے ہیں کتنے بجے شروع کریں گے ان سب کی جانکاری دوستو آپ کو آنے ہی والی ہے کچھ ہی چھڑوں میں میں نے آپ کو الڑی بتا دیا ہے لیکن میں آپ کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں دو بھارت سے دوستو باقی کی جو جانکاری ہیں وہ بتاتے چلوں گا بھارت یہ بلے بازی دوستو آپ سے بس کچھ ہی چھڑوں میں شروع ہونے والی ہے بھارت کو جو ہے وہ ٹارگٹ بھی دے دیا گیا ہے اور آج کا یہ مقابلہ میں ایک چیز بتا دوں دوستو کہ 23 اوورو کا ہونے والا ہے جی ہاں تو 23 اوورو کا مقابلہ بھارت بنام نیپال کا بیچ میں کھیلا جا رہا ہے ایشیا کپ 2023 کا تو یہ مقابلہ دوستو 23 اوورو کا ہونے والا ہے ٹارگٹ کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کتنے اوورو کا یہ ماچ ہونے والا ہے تو ٹارگٹ جو بتایا جا رہا ہے دوستو آپ کو آج کے اس مقابلے کے لیے وہ میں ابھی کنفرم کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کوئی کوئی میں بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دوستو ایکزاکلی جو ٹارگٹ دیا گیا ہے وہ کتنے رنوں کا دیا گیا ہے بھارت کو اور نیپال کی ٹیم کے خلاف کیا ایک بڑا ٹارگٹ ہے کیا ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے دوستو تو چلی دوستو جانکاری جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 بج کے 15 منٹ کے اوپا کھیل شروع ہوگا جی ہاں ابھی اس تمہیں ہو رہا ہے 10 بج کے 9 منٹ یعنی کہ دوستو 10 بج کے 15 منٹ اب ہونے ہی والا ہے اب سے کیول اور کیول 6 منٹ کی دیری سے اور دوستو بھارت یہ ٹیم کی جو بلے بازی ہے وہ اب شروع ہونے جو ہے وہ جا رہی ہے دوسری پاری کے اندر تو دوسری پاری میں دو دس ملو ایک گین کی گین بازی ہوئی تھی اس کے بعد برسات آ گئی تھی برسات دوستو اب جا کے فائنلی پوری طریقے سے رک چکی ہے اور باریس دوستو پوری طریقے سے رکنے کے بعد کھیل جو وہ شروع ہونے جا رہا ہے بھارت اور نیپال کے بیچ میں باقی کی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ جو ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے بھارت یہ ٹیم کو دوستو وہ یہ ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے کہ 149 رنوں کی آوش 145 رنوں کی آوش شکتہ جہاں دوستو تو یہاں ٹارگیٹ بھی آ چکا ہے ہمارے پاس اور ٹارگیٹ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دے چلوں کہ دوستو کیا آیا ہے تو ٹارگیٹ جو آ رہا ہے دوستو وہ اس مقابلے سے یہ آ رہا ہے کہ آج کے اس دن میں کھیل کو جو ہے دوستو شروع کیا جائے گا اور وہ شروع کیا جائے گا آپ کو قریب قریب 10 بچ کے 15 منٹ کے اوپا 145 رنوں کا دوستو ٹارگیٹ ہے اس مقابلے میں تو بھارت کو 145 رنوں جو ہیں وہ بنانے ہوں گے پانچ اوپرو کا پاور پلے ہوگا سعی سن رہے ہیں آپ لوگ پانچ اوپرو کا پاور پلے ہوگا دوسرا پاور پلے 6 سے 19 اور آنکھری کے تین اوپرز یعنی کہ آنکھری پاور پلے دوستو 20 سے 23 اوپر کے بیچ میں تین گین باز کین بول 5 اوپرز یعنی کہ تین گین باز 5 اوپر ڈال سکتے ہیں اور دو گین باز 4 اوپر ڈال سکتے ہیں اس طریقے سے یہ 23 اوپر کا مقابلہ بھارت اور نیپال کے بیچ شروع ہونے جا رہا ہے بھارت کے کھلاڑی دوستو اب میدان کی طرف دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں اب جیسے ہی دوستو گیم کی شروعات ہوتی ہے ویسے ہی ہم بھی واپس چلے جائیں گے اور جب گیم کی سماپتی ہو جائے گی دوستو ویسے ہی آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی لیکن فیلحال کے لیے دوستو خبر یہی ہے کہ بھارت اور نیپال کے بیچ کھلے جا رہا ہے ایشیا کپ 2023 سے یہاں پر مقابلے کی شروعات جو ہے وہ اب ہونے جا رہی ہے تھوڑی ہی دیر کے اندر 10 بچ کے 15 منٹ کے اوپر تب تک آپ لوگ سبسکرائب کیجئے چینل کو کیونکہ اگر آپ میں سے ایک اور مطر کر دے گا دوستو چینل کو سبسکرائب تو ہم لوگ جیسے کی بتایا آپ لوگوں کو ہم لوگ پہن جائیں گے قریب قریب دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں 12 لاکھ اور 27 ہجار سبسکرائبئرز پہ دوستو ہم پہن جائیں گے تو جلدی سے آپ میں سے کوئی بھی ایک مطر سبسکرائب کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیجئے گا بھائی ابھی بول رہا تھا 10 بچ کے 15 منٹ میں چالوں ہوگا جی ہاں بھائی وہی تو میں ابھی بھی بول رہا ہوں کہ 10 بچ کے 15 منٹ کے اوپر کھیل شروع ہوگا تو کھلاڑی دوستو اب میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں دوستو ویسے ہی اب کھیل بھی شروع ہونے کا جو آگاز ہونے کا سمیہ وہ اب آ چکا ہے تو چلیے دوستو آپ لوگوں کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ گیم کے اب شروعات ہونے جا رہی ہے تو ملاقات دوستو اب میچ کے بعد ہی آپ لوگوں سے ہو پائے گی کیونکہ اس کے پہلے تو آپ کو ملاقات ہونی مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کیونکہ گیم اب شروع ہونے جا رہا ہے ویڈیو کو دوستو آپ لوگ لائک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ نے لائک نہیں کیا ہے تو اور چینل کو دوستو کر دیجئے گا سبسکرائب نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اگر آپ لوگ نے اب تک نہیں کیا ہے تو بھارت کے کھلاڑی سمیں بلے بازی میں اتر چکے ہیں لیکن ابھی گیم شروع نہیں ہوا ہے 43 سیکنڈز کے بعد آپ کو یہاں پہ گیم شروع ہونے جا رہا ہے 43 سیکنڈز کا سمیں دوستو ابھی بھی موجود ہیں بھارتی بلے باز بھی تیار ہیں اور جو نیپال کے گین باز ہیں وہ بھی تیار ہو رہے ہیں اب پوری طریقے سے دھنیواد دوستو آپ لوگوں کا اتنا سارا پیار دکھانے کے لیے ایشیا کپ 2023 کے اس مقابلے میں ملتے ہیں آپ لوگوں سے بریک کے بعد ایک چھوٹا سا بریک دوستو کے اول 23 اوبروں کا مقابلہ اور ہونا رہ گیا ہے باقی تو جیسے ہی دوستو پاری سمافت ہو جائے گی ویسے ہی میں نے جیسا کی بتایا آپ لوگوں کے ساتھ واپس سے ملاقات ہوگی دھنیواد دوستو لائک کر دیجئے ایک بار فٹا فٹ سبسکرائب کر دیجئے گا آپ لوگ اور باقی دوستو کھیل شروع ہو رہا ہے اب تو کھیل کے بعد آپ لوگوں سے دوبارہ جو ہیں ہم ملیں گے تو طاقت کو 128 رن اور چاہیے مات جیتنے کے لیے 125 گیندوں کے اوپر مات جیتنے کے لیے مات جیتنے کے لیے مات جیتنے کے لیے مات جیتنے کے لیے موسیقی 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 بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار ایک سو سینٹالیس رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو ایک سو سینٹالیس رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو بیس دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ٹیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دو سو تیس رنز بنائے اور نیپال دو سو تیس رنز بنا کے دو سو اڑتالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما شب منگل ورات کوہلی پھر شاہ سیر اشان کشن پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلئنگ 11 تو دب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھیلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنائے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڑیل آئے روحیت پوڑیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڑیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنائیں پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تئیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماچ کے انداب پچیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر اٹھالیس رنج بنائے چھپن گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا لائیڈ کے روپ میں اور اٹھالیس دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکٹ پہلی وکٹ پہ دوسری وکٹ ستتر پہ تیسری وکٹ تیرانبے پہ چوتھی وکٹ ایک سو ایک پہ پانچویں وکٹ ایک سو باتیس پہ چھٹی وکٹ ایک سو چو والیس پہ ساتویں ایک سو چو رانبے پہ آٹھویں دو سو اٹھائیس پہ نووی دو سو اٹھائیس پہ اور دسوی دو سو تیس پہ گینبازی میں کل ملا کے چھ گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی سات اوور انتیس رن ایک سفلتا سیراج نو دس ملو دو گیندے ایک سٹھ رن تین سفلتا ہیں سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا آٹھ اوور چونتیس رن ایک سفلتا شاردول تھاکر چار اوور چھبیس رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا دس اوور چالیس رن تین سفلتا ہیں کل دی پیادو دس اوور چونتیس رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا پینسٹ رن اور آٹھالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد دو سو تیس رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کے بعد سترہ رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤنڈ کی کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو رات دس بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس اوپروں کے اندر بھارت کو ایک سو پہنٹالیس رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا دس بج کے پندرہ منٹ کے اوپر تو ایک سو پہنٹالیس رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دسمالوں ایک اوپر کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیا ٹیم دوستو اس ماچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں بیس دس ملو ایک گیند کے بعد ایک سو سنتالیس رنس بنا ڈالی بینا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گیند بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیا اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیا ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی یہ کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماچ میں روحید چرما شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے ماچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سٹرسٹھ رنوں کی پاری کھیلی باسٹھ گیندوں کے اوپا جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارتیہ ٹیم کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں اننکس کا ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرہ کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے بیس دس ملاؤ ایک گین کے بعد بھارت کو جو ایک سو پہنٹالیس کا ٹارگٹ دیا گیا رہے سفلتا نہیں گلشن جھا نے ایک دس ملاؤ ایک گین کے بعد گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے ایک ایس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو 9 بجے کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے نوٹیفکیشن کے بٹن کو دبا دیجئے گا باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے دوستو ایشیا کپ کا شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہر آیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے 10 وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیوم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھ تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد 9 تاریخ کو مائچ ہے پھر دس تاریخ مائچ پھر بارہ تاریخ مائچ چودہ مائچ پندرہ مائچ اور پھر سترہ تاریخ دوستو ایشا نہیں کیا تو لائک کرنے کے بعد سبسکرائب کر دینا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفیکیشن کا جو بٹن ہے اس کو ضرور دبا دینا ہے تاکہ جب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو آئے دوستو تب آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ نوبر دو پہ بانگلہ دیش دو مجھ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سور رنو سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مات جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر 3 کے اوپر دو مات دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو جا تیس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں تو اب کھیل شروع نہیں ہوگا آج کا یہ مقابلہ کیونکہ اب یہ میچ جیسے جیسے آپ جانتے ہیں کہ سمافت ہو چلا ہے تو آج کا مقابلہ تو سمافت ہو گیا ہے لیکن دوستو آگے کی کہانی ہم آپ کو آگے ہی بتائیں گے کیونکہ ابھی تو کوئی بھائدہ نہیں ہے بتانے کا نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کپ کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہ پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایل میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مات میں ٹاوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارت بھارت دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ پوزیشن کی پک کرن کی سی نمبر دس پہ سندی پہ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ کے جو 38 رنز بنائیں 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلایا گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائیں 17 گیندوں کے اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شرکی کے بعد دوستو اس پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بھلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بھلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اند 25 گیندوں میں 39 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بھلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بھائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 29 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کل ملا کے 6 گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل 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 رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل 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 میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپ نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع بھارت 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 چلافی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے 274 رنوں کی پاری کھیلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بار جس میں 125 کا شک چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چکہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت ی ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازی کو بڑی ٹیم ہو کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایش اکپ اور وش شکب جیتنا ہے تو 6 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بھارت جو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بھارت 147 رن اگین بھارت شروعات کر چار اوور 26 رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں 23 رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دس ملاؤ ایک گین کے باد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 بہت تیز گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم وں سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہ کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاریخ میچ پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم ادا کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ کو شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد 9 تاریخ مائچ پھر دس تاریخ مائچ پھر بارہ تاریخ مائچ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک مائچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بی ہے ماف جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم دیڑ دو سورن سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا آفغانستان کوالی کریں ہیں بھارت نے دو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماتش جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بللے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمعافتی اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مات کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تو بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مات میں توس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم کے اس مقابلے کے اندر ادھرے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر اور نمبر ایگار پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلئنگ 11 جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے کا موقع بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رن کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائیں پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنش نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنش کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملہ 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سپاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر نو وی 29 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں دو گیند 61 رن 3 سفل تا سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن 1 سفل تا 4 اوور 26 رن 1 سفل تا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل تا پل دی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پل میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارت ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں شب منگل نے 62 گیند کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھککا شامل تھا اور اگر آپ بھارت ڈیم دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دو بلے باز کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز میں اگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائٹ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے بیس دس ملاؤ ایک گین کے بعد بھارت کو جو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارتیہ ٹیم نے بیس دس ملاؤ ایک گین کے بعد 147 رنز بنا لیے یعنی کہ دو رنج زیادہ بنا لیے بھارتیہ ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے گینبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے وہ گینبادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سومپال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامیچانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامیچانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندہ جو ہے جو کی بنائے اکتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایس میتھڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل ایس میتھڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ کو نو تاڑے نو بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارت یہ ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹینڈنگز ہے یعنی بھارت یہ ٹیم اور نیپال کی ٹیموں کا کون سے ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیموں کے دوستو ایشیا کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلہ دیش سری لنکا کا سری لنکا پانچ وکٹوں سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچز جس میں چھے تاریخوں میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد نو تاریخ کو میچ ہے پھر دس تاریخ کو میچ ہے پھر بارہ تاریخ کو میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاریخ کو دوستو ایسا کپ کا فائنل کھیلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایسا کپ کا پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایسا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے مافی جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہیں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کولیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری لنکا افغانستان کولیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کولیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کا رنڈ ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو آجا تیس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سپر فور میں پہنچتی ہیں موسٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہجار تیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پوروق دوستو فیصلہ لیا اس مچ میں ٹاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارڈ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیک کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سو مپال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارتی ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 تو دب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکیں مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے وکٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کی اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماتچ کے اندر 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بناے 56 گیندوں میں 1 چوکا 2 چکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کی اوپر 2 رنج بناے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگبائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی ویکٹ 65 پر دوسری ویکٹ 77 پر تیسری ویکٹ 93 پر چوتھی ویکٹ 101 پر پانچویں ویکٹ 132 پر چھٹی ویکٹ 144 پر ساتویں 194 پر آٹویں 228 پر نوویں 239 پر اور دسویں 230 پر گینبازی میں کھول ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 اوور 39 رن ایک سفلتا سیراج 9 دس ملا دو گیندے 61 رن تین سفلتا ہیں سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 اوور 34 رن ایک سفلتا شاردول تھاکر 4 اوور 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 اوور 40 رن تین سفلتا ہیں کلدی پیادو 10 اوور 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملا ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سوپروں کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بجے 15 منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیہ ٹیم دوستو اس مچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیہ اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باسٹ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارتی ٹیم کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کہ آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بنا لیے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لیے بھارتی ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپ کی طرف سے اگ گینبادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار سفلتا نہیں گل شن جھان ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے ایک اتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل 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 میتھرڈ اس لیے آیا کیونکہ اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سما پھو گیا ہوتا ساید آپ تاڑے نو بجے تک آپ کو یہ گیم سما پھو گیا ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تیز اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارتی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہ پہ پہنچ چکی ہے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیم کے دوستو ایشیا کپ کا شیڈول تھا وہ آپ کو بانگلہ دیش اور آفگانستان کا مائچ ہوا اور آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس مائچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچ جس میں چھے تاری کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے چودہ کو مائچ ہے پندرہ کو مائچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پر ایم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک مائچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو مائچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکہ رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرن سے تب جا بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا آفغانستان کوالی کریں لیکن نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 2023 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانس دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچ مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل پرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھرڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20.1 ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل ایس میتھرڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹارس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹارس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپا کھڑے اترے بھارتیے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنائے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹارس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلائنگ الیون کچھ اس طریقے سے لائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ الیون دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شامی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ الیون تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڑیل آئے روحیت پوڑیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڑیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیہ ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکیں مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے ڈیپیندر سنگھ آئیری ڈیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماچکے انداب پچیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکیں مارے ڈپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکیے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچویں وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر 7 وی 194 پر 8 وی 228 پر 9 وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیندبازی میں کھول ملا کے 6 گیندبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 ور 29 رن ایک سفل تھا سیراج 9 دس ملا دو گیندے 61 رن تین سفل تھا سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 ور 34 رن ایک سفل تھا چار دول تھاکر چار اوور 26 رن ایک سفل تھا رویندر جڑیجا 10 اوور 40 رن تین سفل تھا کلدی پیادو 10 اوور 34 رن کوئی سفل تھا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملا ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرز نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بجے پندرہ منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملا ایک آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیہ ٹیم دوستو اس مقابلے میں 20 دس ملا ایک گیند کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گیندبازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیہ اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرما شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے ترسٹھ رنوں کی پاری کھیلی باسٹھ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹین کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں بلے بازو کو بڑی ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائٹ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے بیس دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو جو ایک سو پہنٹالیس کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارتیہ ٹیم نے بیس دس ملو ایک گین کے بعد ایک سو سینتالیس رنز بنا لیے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لیے بھارتیہ ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارتیہ ٹیم کی طرف سے گینبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے وہ گینبادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سومپال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامیچانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامیچانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندہ جو ہے جو کی بنائے اکتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل ایس میتھرڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ کو نو تاڑے نو بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارتی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹینڈنگز ہے یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کے ٹیموں کا کون سے ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آیا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیموں کے دوستو ایشیا کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلہ دیش سری لنکا کا سری لنکا پانچ وکٹوں سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچز جس میں چھے تاریخوں میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد نو تاریخ کو میچ ہے پھر دس تاریخ کو میچ ہے پھر بارہ تاریخ کو میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاریخ کو دوستو ایسا کپ کا فائنل کھیلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایسا کپ کا پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایسا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے ماف کجے گا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہیں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کولیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری لنکا افغانستان کولیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کولیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کا رنڈ ریٹ نیپال نمبر 3 کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو آجا 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹیمیں دوستو سوپر فور میں پہنچتی ہیں موسٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہزار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیک کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سو مپال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارتی ٹیم کے کھلائیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارتی ٹیم کی پلئنگ 11 تو دب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماچ کے انداب 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بناے 56 گیندوں میں 1 چوکا 2 چکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر 2 رنج بناے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچویں وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر ساتویں 194 پر آٹویں 228 پر نوویں 239 پر اور دسویں 230 پر گینبازی میں ایک کل ملا کے چھ گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفلتا سیراج 9 دس ملا دو گیندے 61 رن تین سفلتا ہیں سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفلتا چاردول تھاکور 4 over 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفلتا ہیں پلدی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملا دو ایک گیندوں کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو رات دس بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سوپروں کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکشے دیں گے تو بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیہ ٹیم دوستو اس مچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں بیس دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینہ کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیہ اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مچ میں روحید چرما شب منگل کا بللہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بللہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے ترسٹھ رنوں کی پاری کھیلی باسٹھ گیندوں کے اوپا جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹین کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کہ آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20-10 ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20-10 ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنال یعنی دو رن جیادہ بنال بھارت یہ ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت یہ ٹیم کی طرف سے گین بادی کی اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپ کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں خوشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سما پت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سما پت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت ٹیم نے دکھایا اب پھر آپ بانگلہ دیش اور آفگانیستان کا میچ ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانیستان سری لنکا دو جائے گی اس کے خلاف کھلے گی یہ ٹیم پھر آپ کو B1 اور B2 کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آرہا ہے اور میچ شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں شامل کیا جائے چھے تاری کے بعد 9 تاری کو ماچ ہے پھر 12 تاری کو ماچ ہے 14 کو ماچ ہے 15 کو ماچ اور 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آرہ پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل گروپ بی ہے ماف جیتے گا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک قوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرن سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رن کا آفغانستان قوالیفائی کریں گے لیکن دوستو ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے یہ ایشیا کپ کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایلس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اُتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی تو کھیل پر ٹارس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مچ میں ٹارس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رن بنائے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاس کے بھارت اور نیپال کی ٹیم وں پہ گل شن جھا نیپال آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نیپال نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے کھلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شبمن گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاہد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کل دی پی یادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ ٹیم تو جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل آج از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائیان ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تئیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اند پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹھ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کھل ملاکہ 6 گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 run 1 سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیند 61 run 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 run 1 سفل سفل سیراج دول تھاکر 4 over 26 run 1 سفل رویندر جڑیجا 10 over 40 run 3 سفل تھا 10 over 34 run کوئی سفل نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 run اور 48 دس ملو 2 گیند کے برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن بجے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک آور کے بنا لیے تھے تو اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو خوب یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں چھوٹی چھوٹی تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس اٹھ گین دو کے اوپر جس میں آٹھ چھوٹی شامل تھے اور ایک چھککہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کہ آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر دیا گیا تھا بھارت یا ٹیم نے 20 دس مل ایک گین کے بعد 147 رن بنا لیے یعنی دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بازی کی نیپال کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھانے ایک دس ملاؤ ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے اکتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوسر دی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ یہ گیم اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت یا نیپال کی ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو دوستو ایشیا کپ کا شیڈول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کو بانگلہ دیش اور آفگانستان کا میچ ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا آب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کو ماچ ہے پھر دس تاری کو ماچ ہے پھر بارہ تاری کو ماچ ہے چودہ کو ماچ ہے پندرہ کو ماچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ پوائنٹ گروپ بھی ہے ماف جیتے گا نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو ماچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ بہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سور رن سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رن کا افغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماتش تا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل پرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تو بھارت نے بڑا ہی حیرانی پوروقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپر کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے راج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیق آسیف شیق نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اندہ پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے لللیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا لللیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن extra کے روپ میں 6 رن لگ بائی کے روپ میں اور 48 10 ملا 2 گیندوں کے 9 239 اور 10 230 گیند بازی میں کھل ملا کے 6 گیند بازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارت کھولدی پیادو 10 آور 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں آج کیس میچ کے اندر بھارت ٹیم کے خلاف نیپ نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملا 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسمل ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کاری 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس مات کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 10 ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس چیز کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحی چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب من گل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گین دو کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے لالت راج بن چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دیکھے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو دوسر دی ایل 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 اگر برسات رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم سٹینڈنگ بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو میچ پھر دس تاری یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکہ نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ اگ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا اتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکہ جیت جاتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم دیر دو سورنوں کر چکی ہیں بھارت نے دو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماتش تا گروپ ایک پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کر رن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی 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 نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوسطو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوسطو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوسطو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 میتھرڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کار کیونکہ نیپال نے 230 رن بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نمبر کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے کلدی پیادو اور پھر محمد سی راج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل جو 38 رنج بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری رنج بنائے چھپن گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنج کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں نو رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سپاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں کل ملا چھے گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 رن ایک سفل تا سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن تین سفل تا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تا چار دول تھا چار over 26 رن ایک سفل رویند جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل تا پولی پیاد 10 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو ایک اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی بھارت بھارت بازوں کے بھارت بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحی چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بھلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایش اکپ اور وش اکپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی دو رن چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالت راج بنش چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملاؤ ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل 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 بھارت تیز گتی سے بل بازی بھی کر کیا آپ بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم وں جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد نو تاری کو میچ ہے پھر دس تاری کو میچ ہے پھر بارہ تاری کو میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کا پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بی ہے مافی جگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہیں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی فائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا افغانستان کوالی فائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالی فائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کا رن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو آجہ تیس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچتی ہیں موسٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہجار تیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کے جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار ایک سو سینٹالیس رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو ایک سو سینٹالیس رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو بیس دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیک کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما شب منگل ورات کوہلی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو دب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماتچ کے انداب 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بناے 56 گیندوں میں 1 چوکا 2 چکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر 2 رنج بناے للیت راج بنشری نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچویں وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر ساتویں 194 پر آٹویں 228 پر نوویں 239 پر اور دسویں 230 پر گینبازی میں ایک کل ملا کے چھ گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفلتا سیراج 9 دس ملا دو گیندے 61 رن تین سفلتا ہیں سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفلتا شاردول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن تین سفلتا ہیں پلدی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج اس ماچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملا ایک گیندوں کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سوپروں کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکشے دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا دس بج کے پندرہ منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک آور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیہ ٹیم دوستو اس ماچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیہ اوپنرز نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے ترسٹھ رنوں کی پاری کھیلی باسٹھ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارتی ٹیم کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے میچز میں اگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے بیس دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو جو ایک سو پہنٹالیس کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارتی ٹیم نے بیس دس ملو ایک گین کے بعد ایک سو سنتالیس رنز بنا لیے یعنی کہ دو رنز زیادہ بنا لیے بھارتی ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے گینبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے وہ گینبادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سومپال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامیچانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامیچانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیارہ دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد گیارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندہ جو ہے جو کی بنائے ایک اتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل ایس میتھرڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا ہے ساید آپ کو نو ساڑے نو بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارتی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹینڈنگز ہیں یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کی ٹیموں کا کون سے ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیموں کے دوستو ایشیا کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہر آیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلہ دیش سری لنکا کا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور آفگانستان کا میچ ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑے تین بجے سے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیوم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچز جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی کی گروپ بی کی جو ٹیم ہیں جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد نو تاری کو میچ ہے پھر دس تاری کو میچ ہے پھر بارہ تاری کو میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کا پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ یہ گروپ بھی ہے مافی جگہ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی فائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دوستو رنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا افغانستان کوالی فائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالی فائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو اجا تیس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچتی ہیں موشٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو بیس دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پورا وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹاس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتی ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رن بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ الیون کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارتی ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکر بومرہ کی جگہ شامی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پی یادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 تو دب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج انٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماچ کے اندہ پچیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 دفست ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچویں وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر 7 وی 194 پر 8 وی 228 پر 9 وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گینبازی میں کل ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفل تھا سیراج 9 دسمالو 2 گیندے 61 رن 3 سفل تھا سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تھا 4 2 تھاکر 4 over 26 رن 1 سفل تھا رویندر جڈجا 10 over 40 رن 3 سفل تھا پلدی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تھا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دسمالو 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسمالو 1 گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سو پھر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دسمالو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس مات کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 10 ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ چیز کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحی چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ از اوپنر کے روپ میں شب من گل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گین دو کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت ی ٹین کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے راج بنشی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ 3 اوور میں 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھان نے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو جو کی بنائے اکتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل 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 بھارت بھارت نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے 10 وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر مدازہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان match کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے لنکہ نے ایک match کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو match میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے ایک م آفگانستان دوستو گروپ بی میں ایک م م م جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکہ جیت جاتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر آفگانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو آفگانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیرھ دو سورنوں سے تب جا بانگلہ دیش بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری ماتش تا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو اجا 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس لیکن پالی کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمعافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس ملو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ملو شروع ہوا تو کھیل پر تاوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلایا گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر ساتھ پہ گل شن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے کھلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شبمن گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلیبازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلیبازی میں بائیں ہاتھ گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلیبازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں نو رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 29 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کھل ملا چھے گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفل تا چار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفل تا رویندر جڑیجا 10 اوور 40 رن 3 سفل تا پولی پیاد 10 اوور 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رن کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو ایک آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازو کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت ٹیم کے بلے بازو کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چوکے تھے روحید چرمہ کی بلہ بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے سرسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں ٹیم نے 20 دسم ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لی بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بازی کی رہے کہ کرن کی سی نیپال کی طرف سے گین بازی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد بھارت نے دوستو پاور پلے کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو دی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ کو 9 تاڑے 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رنز کو چیز کر رہی تیز اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت بھارت تیم نے دکھایا تھا دوستو پھر آپ بانگلہ دیش اور آفغانیستان کا میچ ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے 10 وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا کل کا مقابلہ ہے آفغانیستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاریخ میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور اگر پریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں پوائن سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائن سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہو ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ گروپ بی ہے نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 ایتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رنکا افغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تعریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کھل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کپ کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھلے کے اندر لیکن پالے کھلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو 10 وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مائچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تو بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مائچ میں تو کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارڈ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رن بنا کے دوستو اٹھالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلنگ کچھ اس طریقے سے نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلنگ دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر عشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج نے سات رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پاڈیل آئے روحیت پاڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پاڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائین 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوک مارے دیپی اندر سنگھ آئی کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں 1 چوک 2 چک مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کی اوپر 2 رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹھ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور دس وی 230 پہ گینبازی میں کل ملا کے چھے گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفل تا سیراج 9 10 ملا 2 گیند 61 رن 3 سفل تا سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن 1 سفل تا چار دول تھاکر 4 over 26 رن 1 سفل تا رو جڈجا 10 over 40 رن 3 سفل تا ہیں پولی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم 1 گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سو لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیوں چلتا ہے آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے 274 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت ی ٹیم کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں بلی باز کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک شامل تھا 5 وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنان لیے یعنی دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی نیپال کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیار رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے باد گیار رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوس دی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سما پت ہو گیا ہوتا سا بھارت تیم بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تیم بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت تیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت یہ ٹیم اور نیپ کے ٹیم وں کا کون سی ٹیم کہا پہ 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 چکی ہے دوستو دوستو ایشیا کپ کا شیڈیول تھا پہلا میچ نیپ کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدش سری لنکا سری ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپ کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھ تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر مجرد پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پر ایم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹس ٹیبل ایشا کپ پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی 3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو مائچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر 3 کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر 4 میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشا کپ 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کھل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشا کپ کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مائچ کا پورا حال بتا بعد پہلے بھارتی ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی بلے باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاؤس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کشل اور نمبر ایگار پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رن کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائیں پھر آئے بھلے بازی میں بائیان ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئی دیپیندر سنگ آئی نے اس مات کے اند پچیز گیندوں میں 29 رن کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگ آئی کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رن بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رن کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رن بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملاؤ دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 اوور 39 رن ایک سفل تھا سیراج 9 دس ملاؤ دو گیندے 61 رن 3 سفل تھا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 اوور 34 رن ایک سفل تھا 4 اوور 26 رن ایک سفل تھا رویندر جڑیجا 10 اوور 40 رن 3 سفل تھا پولی پیادو 10 اوور 34 رن کوئی سفل تھا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کیس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملاؤ دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملاؤ ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات 45 رنوں کا لقش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دسم ملاؤ ایک آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے چھکے تھے چھے چوکے تھے روحید چرمہ کی بلہ بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بھلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنال لیے یعنی دو رن جادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپال کی طرف سے گین بھارت کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹین ڈنگ سہ یعنی بھارت ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہنچ چکی ہے دوستو 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 ایل کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہ کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدش اور افغانستان کا مائچ ہوا اور بانگلدش کے ٹیم نے اس مائچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس مائچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچ جس میں چھے تاری کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان مائچ کو شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کو مائچ ہے پھر دس تاری کو مائچ ہے پھر 12 تاری کو مائچ ہے 14 کو مائچ ہے 15 کو مائچ ہے اور 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پریم داسہ سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ دو مائچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نموسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی نے دوستو کھل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 بھارت 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 دوستو آرام سے اس رن کو 20 دس مل ایک گین کی سما آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس سوکٹو سے جیت ہوا ڈی ایل 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 دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مات میں تاس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارت 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 جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے ہاتھ کے گل شن جھا 35 گیندوں میں 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے سلامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رن کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کی اوپر دو رن بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر ٹیم کی طرف شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن 1 سفل 4 اوور 26 رن 1 سفل رویندر جڈجا 10 40 رن 3 سفل پہ پیادو 10 34 رن کوئی سفل پہ پل میں دوستو نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی 2 دس ملو 1 گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 رات 10 بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 23 اوپر بھارت کو 145 رنوں کا لقش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لقش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو ایک اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس ملو کے اندر مقابلے میں بیس بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازو کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت ٹیم کے بلے چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو 74 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں بھارتی ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے گیندبادی کی نیپال کی شروعات کرنے آئے 4 26 رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے 2 رن 23 رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی 4 رن 24 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری 2 رن 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملا 3 رن 11 رن کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے 1 10 ملو 1 گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو 30 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو 10 وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اس لیہ آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 ساڑے 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت یہ ٹیم اور نیپال کی ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آئیہ ہم دیکھ لیتے ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیم کے دوستو ایشیا کپ کا شیڈول تھا وہ پہلا میچ نیپ کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہ کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدش آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلدش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے تاری کو میچ چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ گروپ بھی ہے دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلدیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان جو دوستو گروپ بی سے بہت آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 2023 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ سری کھلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 بھارت 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 پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رن کو بیس دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مات کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مات میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت کے اندر ادھرے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رن بنائے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے ہاتھ کے گل شن جھا 35 گیندوں میں 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے سلامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رن کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کی اوپر 2 رن بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر ٹیم کی طرف شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن 1 سفل 4 اوور 26 رن 1 سفل رویندر جڑیجا 10 40 رن 3 سفل پہ پیادو 10 34 رن کوئی سفل پہ پل میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارت ٹیم کے خلاف نیپ نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو ایک اوبر کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس ماج کے اندر کھیل نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ ٹیم کے بلے باز کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماج میں روحید شب منگل کا بللہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بللہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکہ شامل تھا اور اگر آپ بھارت ی ٹیم کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی کہ دو رن جیاد بنا لی ہے بھارت یہ ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپ کی طرف سے اگ گین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیار رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گل شنجھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد گیار رن دے کوئی سفلتا نہیں اور بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے ایک اتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 کیونکہ آپ سے جیت لیا ہے ڈی ایل 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 لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برس نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سما پھر سما بگیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے کون سی ٹیم کہا پہ پہ چکی ہے دوستو آئی ہم دیکھ لیتے ایک بار آپ دونوں ہی ٹیم کے دوستو ایشیا کب کا شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش اور آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ آب ہی نمبر ون پہ ہے گروپ بی ہے ماف جیتی گا دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکہ رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر آفغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو آفغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرن سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رنکہ آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشرا کپ کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایلیس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو 10 وکٹو سے جیتلا ہوا دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹارس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس مائچ میں ٹارس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رن بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر عشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کل دی پی یادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں مارے ان کے ساتھ آج ایز اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرت جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کی اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں بائیان ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئی دیپیندر سنگ آئی نے اس مات کے اندہ پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئی بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس رن بانشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للی رن بانشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 38 دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 194 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں کل ملا چھے گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل تا سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن تین سفل تا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفل تا چار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفل تا رویندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپ نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے باد شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند سترہ رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پھر انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس اٹھ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھککا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ ہے تو چھے رن ایک شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس مل ایک گیند کے بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس مل ایک گیند کے بعد 147 رن بنا لی ہے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گیند بھارت جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپال کی طرف سے گیند بھارت کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سما پت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ سما پت گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت ٹیم نے دکھایا اب دوستو تھا وہ پہلا میچ نیپ کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکہ نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ آبی نمبر ون پہ ہے گروپ بی ہے ماف نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 تو کل اگر سری لنکہ جیتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر آفغانستان آپ کو جیتی ہے تو آفغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری لنکہ آفغانستان کوالیفائی کریں لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر 4 میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ دو جو ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کپ کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہ پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مائچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مائچ میں تاس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت بازی کرنے کا نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں کی پلائنگ 11 کچھ اس پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج ایز اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملا آئے ملا نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائین تیس رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوک مار دیپین اندر سنگ آئی کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 194 پہ آٹھ وی 228 پہ نو وی 29 پہ اور دس وی 230 پہ گیندبازی میں کھول ملا کے چھے گیندبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل چار دول تھاکر چار اوور 26 رن ایک سفل رویندر جڑیجا 10 اوور 40 رن 3 سفل پہ دیس اوور 34 رن کوئی سفل پہ پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس مل دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے باد شروع ہوئی ویسے ہی دو دس مل ایک گیند کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس مات کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بات 147 رنس بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازو کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت ای ٹیم کے بلے بازو کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مات میں روحید چرمہ شب منگل کا بللہ پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک شامل تھا 5 وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 10 ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنان لیے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کی طرف رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپ کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اور بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کی ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہ چکی ہے دوستو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیم کے دوستو ایشیا کپ کا شیڈول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدش آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلدش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھ تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر مجرد کولمبو چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پر ایم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ ایشا گروپ بی ہے ایشا دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکہ رن ریٹ ہے یہ بھی سری لنکا جیت جاتی ہے سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سر رن سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رن کا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپ ال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپ نمبر 3 کے اوپر دو ماچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپ کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپ کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپ کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپ کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپ کے خلاف اور بھارت نے دوستو جیت درج کی ہے نیپ کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپ کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماتھ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے سیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رن بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے شارد تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ از 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گل شن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اندر پچیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ نو رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے چھ رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چھٹی وکیٹ 144 پہ 7 وی 94 پہ 8 وی 228 پہ 9 وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گینبازی میں کل ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف شمی 7 29 رن 1 سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیند 61 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن 1 سفل 4 اوور 26 رن 1 سفل رویندر جڈجا 10 40 رن 3 سفل پہ پہ پیادو 10 34 رن کوئی سفل نہیں پاور پلے میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 45 رن اور 48 دس ملو 2 گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بھارت بھارت ڈیم کے بلے باز کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بللہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بللہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے مائچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد ان ساٹ گیندوں کا سامنا کرنے کے بار جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد 147 رن بنال لیے یعنی دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بھارت شروعات کرنے آئے چار اوور 26 رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں 23 رن کوئی سفلتا نہیں للیت راج بنشی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے دس ملاؤ ایک گین کے بعد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایلس میتھڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایلس میتھڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تیز بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت کی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیم وں کے دوستو ایشیا کپ کا شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدش سری لنکا سری لہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو ماچ ہے پھر 12 تاری کو ماچ ہے 14 کو ماچ 15 کو ماچ اور 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آر پریم داسہ سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ کلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ آب ہی نمبر 1 پہ گروپ بی ہے ماف کجے گا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم دیر دو سرن رن بہت آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مات جیتا پاکستان کے اوپر دو میچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے یہ ایشیا کپ کا پانچوے مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایلس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمعافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی تو کھیل پر ٹارس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹارس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپ کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنا کے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بھارت اور نیپال کی ٹیم وں پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں بلدیپ یادو اور پھر محمد سی راج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں ایز اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج انٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج ایز اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائیں 25 چیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر 3 کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے سات رن بنائیں 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گل شن جھا پینتیس گیندوں میں تئیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اندر پچیس گیندوں میں 39 رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پہ پانچ وکیٹ 132 پہ چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹھ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گینبازی میں ایک کل ملا کے چھے گینبازوں کا استعمال سیراج کے بعد ہاردگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تا چار دول تھاکور 4 over 26 رن ایک سفل تا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل تا کل دی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے باد شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 گین دو کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کی بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی دو رن جیادہ بنا لی بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کی نیپال کی طرف سے گین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم سٹینڈنگ بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ تاری کو میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مچ کھلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو اور سری رنگ کا آفغانستان کوالیفائی کریں گی لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے لابا کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کلے جا رہے دوستو اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل پرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنو کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنو کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنو کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 میتھڈ کی انسار اور اگر آپ نے ابھی جوائن کیا پور وقت فیصلہ لیا اس مائچ میں چاوز کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپر کھڑے اترے بھارت بھارت بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت پار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر 3 کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے لللیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا لللیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں اور 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 94 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 29 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کھل ملا کے 6 گیند بازوں سفلتائیں سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفلتائیں چار دول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفلتائیں رویندر جڈجا 10 over 40 رن 3 سفلتائیں پہ پہ پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس مل دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے باد شروع ہوئی ویسے ہی دو دس مل ایک گیند کے بعد 17 رن وں تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن وں کھلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس مل ایک گیند کے بعد 147 رن بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گیند بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتی اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتی ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ چھوٹی ٹیم کے خلاف چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے 25 کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باسٹ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکہ شامل تھا اور اگر آپ بھارت 18 کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دسم مل ایک گین کے راج بنشی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس مل ایک گین کے بعد 11 رن دے کے اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو 10 وکٹو سے دی لی اس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے دی لی آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 9 بجے تک آپ یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رنز کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاریخ میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور میچ شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ آبی نمبر ون پہ گروپ بھی ہے نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک مچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کیلئے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی مقابلوں میں ایک جیت ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے پاکستان نے دو میچ جیت ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان ہے دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی 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 نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل 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 بھارت 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 نے دوستو آرام سے اس رن کو 20 دس ملو ایک گین کی سم آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر بھارت 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 نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس مات میں بھارت کو جیتنے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ادھرے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے دو 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شار کی چار نمبر نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحیت چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے سمچ میں آز آپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج ایس آنٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج آز آوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اند پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں کل ملا چھے گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیند 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفل تا شار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفل تا رویندر جڈجا 10 40 رن 3 سفل تا پانڈیا 10 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو 2 گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری ہونے کے بعد اس مقابلے میں برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات رکی 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا بھارت نے 2 دس ملو ایک اوبر کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت ٹیم دوستو اس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب من گل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گین دو کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب من گل نے 32 گین دو کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹیم کو 23 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک شرعہ کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 10 ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 10 ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لی بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کی 9 تاڑے 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت ٹیم بہت تیز گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بل لبادی بھی کر آپ کو بھارت ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رن سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے 10 وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو کولمبو سے ساہد آپ کو میچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ کو شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو میچ ہے پھر سترہ تاری کو دوستو ایسا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پر ایم داس سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایسا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایسا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مات جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مات کھلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلدیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر آفغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو آفغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورن وں ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری ماتش تا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان پلس 4.7 نیپال نمبر بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت پاکستان کے 23 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل 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 میتھڈ کیا انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتی ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رنز بنا کے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شار کی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل مللہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحیت چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے شاہرد نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے رین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشی نے دوستو سپاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 194 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیندبازی میں چھے گیندبازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تا شار دول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفل تا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل تا پانڈی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بات 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس 145 رنوں کا لقش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیوں چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس اٹھ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھککا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گارنٹی تھی کہ آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بھلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا ایک دس ملو ایک گین کے بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوس دی ایل 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 بھارت ایل بھارت ساید 9 تاڑے 9 بجے تک تاڑے رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور افغانستان کا مائچ ہوا بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس مائچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے 10 وکٹو سے اس مائچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے افغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچز جس میں چھے تاریخ مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد 9 تاریخ مائچ پھر 10 تاریخ مائچ پھر 12 تاریخ مائچ 14 15 17 تاریخ دوستو ایشا کپ کھلے جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل رہا گروپ بھی ہے معافی جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کم سے کم ڈیڑھ دو سر رن سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رن کا افغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت ہوا ڈی ایل 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 میتھرڈ کی انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مائچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت کرنے بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رن بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں ساتھ پہ گل شن جھا نیپال کامی نیپال نو کی پوزیشن پہ کرن کیسی نیپال نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ شمی ٹیم کے اندر شامل کی گئے اس کے بعد کل دیپ یادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلئنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرت جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کی اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائیان ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اند پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی 24 آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 آور 29 رن ایک سفل تھا سیراج 9 دس مل دو گیند 61 رن 3 سفل تھا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 آور 34 رن ایک سفل تھا چار دول تھا چار اوور 26 رن ایک سفل تھا رویندر جڈجا 10 آور 40 رن 3 سفل تھا پولی پیادو 10 آور 34 رن کوئی سفل تھا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس مل دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم مل ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہو نے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرز نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس ماتھ کے اندھر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازو کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بھارت 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 ٹیم کے بھارت کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماتھ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھککہ شامل تھا اور اگر آپ بھارت ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت یہ ٹیم کی طرف سے گیندبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اور بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹین ڈنگ سہ یعنی بھارت ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیم وں مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں کہ پوائنٹ سٹیبل پر ایشیا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ گروپ بھی ہے ماف دو پہ دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلدیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سرن سے تب جا بانگلدیش باہر ہوگی اور سری رنگ کا آفغانستان کوالیفائی کریں لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے جو گروپ بی سے بہت آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ جیتا ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو یہ ہیں آپ کو بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے لابا کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور یہ ایشا کپ کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایلس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمعافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی تو کھیل پر ٹارس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹارس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رن بنائے دوستو اٹھالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں پہ گل شن جھا نیپال آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نیپال نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نیپال دس پہ سندیپ لامی چانے اور نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں کچھل بھورتیل کے سات دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج ایس رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کچھل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پاڑیل آئے روحیت پاڑیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاڑیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ پیندر سنگ آئی دیپی اندر سنگ آئی نے اس مات کے اندر پچیز گیندوں میں 39 رنوں کی پاری کھیلی جس میں تین چوکے مارے دیپی اندر سنگ آئی کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکیے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں اور دس وی دو ستیس پہ گیند بازی میں کل ملا کے چھے گیند بازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 34 رن ایک سفل چار دول تھاکر چار اوور 26 رن ایک سفل رویندر جڈجا 10 اوور 40 رن 3 سفل پانڈی پیادو 10 اوور 34 رن کوئی سفل نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات رکی 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوبر کے بعد سترہ بنا لیے تھے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بھارت بھارت اوپنر کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرما شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوست دونوں کا بلہ چھوٹی ٹیم کے خلاف کی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹیم کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے یہ گیم سماپت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارتی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹینڈنگز ہے یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کے ٹیموں کا کون سے ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیموں کے دوستو ایشیا کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلہ دیش سری لنکا کا سری لنکا پانچ وکٹوں سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور افغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کے ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے افغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیوم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچز جس میں چھے تاریخوں میچ ہے پاکستان اور بیٹ ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد نو تاریخوں میچ ہے پھر دس تاریخوں میچ ہے پھر بارہ تاریخوں میچ ہے چودہ کو میچ ہے پندرہ کو میچ ہے اور پھر سترہ تاریخوں دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹس ٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کا پوائنٹس ٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے مافی جگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہیں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری لنکا افغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کا رنڈ ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو آجا تیس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں دوستو کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچتی ہیں موشٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کا پورا حال بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارتیے کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پوروک دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتیے ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹاوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیک کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روہید پاڈیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روہید چرما چھب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلئنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج انٹھاون گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھیلی 8 چوکیں مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کہ 38 رنز بنائے پچیز گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماتچ کے انداب 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں 1 چوکا 2 چکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر 2 رنج بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائڈ کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نپال کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچویں وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر ساتویں 194 پر آٹویں 228 پر نوویں 239 پر اور دسویں 230 پر گینبازی میں ایک کل ملا کے چھ گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتیہ ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفلتا سیراج 9 دس ملا دو گیندے 61 رن 3 سفلتا ہیں سیراج کے بعد ہاردیک پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفلتا چار دول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفلتا ہیں کلدی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتیہ ٹیم کے خلاف نیپال نے بنایا 65 رن اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملا دو ایک گیندوں کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو تک گراؤن کی کنڈیشنز ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو رات دس بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس سوبروں کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک آور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیہ ٹیم دوستو اس ماچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینہ کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیہ اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماچ میں روحید چرما شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف ہی کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے ماچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھیلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے ترسٹھ رنوں کی پاری کھیلی باسٹھ گیندوں کے اوپا جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھککا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹین کو دوستو اکتیس رن چیز کرنے ہوتے اس وکٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں روپ میں رن شامل تھا پانچ وائٹ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے بیس دس ملاؤ ایک گین کے بعد بھارت کو جو ایک سو پہنٹالیس کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے بیس دس ملاؤ ایک گین کے بعد ایک سو سنتالیس رنز بنا لیے یعنی کہ دو رنز جادہ بنا لیے بھارت یہ ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت یہ ٹیم کی طرف سے گینبادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے وہ گینبادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سومپال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامیچانے چار اوور میں انتالیس رن کوئی سفلتا نہیں لامیچانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں بارہ رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں گیارہ رن دے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد گیارہ رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے اکتیس رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل ایس میتھرڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل ایس میتھرڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ کو نو تاڑے نو بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارتی ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر کے آپ کو بھارتی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹینڈنگز ہے یعنی بھارتی ٹیم اور نیپال کے ٹیموں کا کون سے ٹیم کہاں پا پہنچ چکی ہے دوستو تو آئیہ ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ لوگوں کو دونوں ہی ٹیموں کے دوستو ایشیا کپ کا جو شیڈیول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلہ دیش سری لنکا کا سری لنکا پانچ وکٹوں سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش افغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کے ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے افغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑے تین بجے سے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچز جس میں چھے تاریخوں میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں جو ہے وہ شامل کیا جائے گا چھے تاریخ کے بعد نو تاریخوں ماچ ہے پھر دس تاریخوں ماچ ہے پھر بارہ تاریخوں ماچ ہے چودہ کو ماچ ہے پندرہ کو ماچ ہے اور پھر سترہ تاریخوں دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر اپریم اداسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کا پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے ساتھ ابھی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے مافی جگہ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچز میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہیں ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی فائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم جو کی دوستو گروپ بی سے بہت ہی آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالی فائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس اب کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ تھا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کیے پاکستان نے پلس 4.7 کا رن ریٹ نیپال نمبر 3 کے اوپر دو ماچز میں دونوں ہار گئی ہیں دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچتی ہیں موسٹ پراببلی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ دو ہجار تئیس کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جو ہے وہ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کپ کا پانچوے مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیتا ہوا ڈی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس میچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارتی کپٹان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس میچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارتی ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے دوستو تیس رنز بنائے اور نیپال دوستو تیس رنز بنا کے دوستو اٹھالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بنسی نپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارتی ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب منگل ورات کوہلی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پی یادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلئنگ 11 تو تب جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نپال کو نپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیک آسیف شیک نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھرتیل جو کی 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر 3 کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج 5 گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ماچ کے اندہ 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر 2 رنج بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں 3 وائیڈ کے روپ میں اور 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچوی وکیٹ اور 10 وید 230 پر گینبازی میں کھول ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفلتا سیراج 9 دسملو 2 گیندے 61 رن 3 سفلتا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفلتا شاردول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفلتا پلدی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دسملو 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی 2 دسملو 1 گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤنڈ کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 2300 پر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دسملو 1 اوبر کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارتیا ٹیم دوستو اس ماتھ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دسملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارتیا اوپنرس نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارتیا ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ماتھ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر بھارت تیم کو 23 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے اگن بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور 26 رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں 23 رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے ایک دس ملاؤ ایک گین کے باد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت تیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے دونوں ہی ٹیموں کا جو سٹانڈنگ سہ یعنی بھارت دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاریخ کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان match کو شفٹ کر کے دوستو ہم بن ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے لنکہ نے ایک match کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو match میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکہ رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک match کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکہ جیت جاتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو آفغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سر رنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رنگ کا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری ماتش تا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر 3 کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت پانچوے کرکیلے گراؤنڈ پانچوے اندر لیکن پانچوے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل ایل ایس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں میتھڈ کی انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر بھارت نے بڑا ہی حیرانی پوروک فیصلہ لیا اس ماچ میں جیتنے کے بعد پہلے بھارت بھارت جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندی لامی چانے اور نمبر ایگار پہ لالی تراج بن سی نپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھرتیل کشل بھرتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج اٹھاون گیندوں میں سنتانبے رنوں کی پاری کھلی آٹھ بھیم شرکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئی دیپیندر سنگ آئی نے اس مات کے اندہ پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئی آئی رنج بلے بازی آئے سوم پال کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنش نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنش کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی سیراج 9 دس ملو دو گیندے ایکسٹ رن تین سفل سیراج کے بعد ہاردگ پانڈیا آٹھ اوور چون تیس رن ایک سفل تا شار دول تھاکر چار اوور چھبیس رن ایک سفل تا رویندر جڈجا دس اوور چالیس رن تین سفل تا کھلدی پیادو دس اوور چون تیس رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بات دو تیس رن تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم تیس اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رن کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوبر کے بعد 17 بنا لیے تھے تو سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں چھے چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس اٹھ گین دو کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو 23 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں تھا بھارت یا ٹیم نے 20 دس مل ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی کہ دو رن جیادہ بنا لی بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپ کی طرف سے گین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دیکھے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 رنس کو چیز کر رہی تھی اور بہت تیز گتی سے بل بازی بھی کر آپ کو بھارت کے ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم وں جیتی تیسرا مائچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش آفغانستان کا مائچ ہوا اور بانگلہ دیش کے ٹیم نے اس مائچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پھر مجرد کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان match کو شفٹ کر کے دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو شامل کیا جائے گا چھے تاری کے لنکہ نے ایک match کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو match میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا run rate ہے ایک مجرد جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں ایک مجرد کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکہ جیت جاتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سر رنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رنکہ آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنا نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو تھڑ کے انسار اور اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مات کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر توس بھارت نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پوروق فیصلہ لیا اس مات میں توس کو جیتنے کے بعد جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رنز بنا کے 48 10 ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پر دیپیندر سنگھ آئری نمبر سات پر گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن چرمہ شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے 3 سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکیے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو بنائے للیت راج بنشی نے دو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی کے روپ میں اور 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں کھل ملا 60 رن 3 سفل سیر آج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن 1 سفل شاڑ دول تھاکر 4 over 26 رن 1 سفل رو جڑیجا 10 over 40 رن 3 سفل پر پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل پیار پل میں دوستو آج کے اس میچ کے بجے تک ground کی conditions ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے inspection کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پار نے inspection کرنے کے بعد یہ decide کیا اس وicket کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر 145 رن کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دسم ملو ایک اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت بھارت یا بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھککہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازو کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایک شرعہ کے روپ میں مل ہے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا پانچ وائٹ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بھارت جو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد 147 رن بنا لیے یعنی دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کے اندہ جو حالات رہے وہ چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملاؤ ایک گین کے باد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر دوستو اس میچ میں باری سائی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا سائد آپ کو 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنز چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بل لبازی بھی کر آپ کو بھارت تیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم وں کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت تیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو 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 ایشیا کپ کا شیڈول تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ تاری کو مائچ چودہ کو مائچ ہے پندرہ کو مائچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل پر ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک مائچ کھلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ایشا دو پر بانگلہ دیش دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا بانگلہ باہر ہوگی اور سری لنکا آفغانستان کوالیفائی کریں لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مات جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مات میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو کی بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل جا رہا تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹاوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت یہ بھارت بھارت کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کی اوپا کھڑے اترے بھارت یہ بھارت جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب من گل ورات کولی پھر شاہ جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ آج کے اس مائچ اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت گیندوں میں 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اندہ 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے لی کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں چھے رن لگ بائی روپ میں تین وائیڈ کے روپ اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پہ 9 وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گینبازی میں کل ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل تھا سیراج 9 دس ملو 2 گیند 61 رن 3 سفل تھا سیراج کے بعد 8 over 34 رن ایک سفل تھا 4 over 26 رن ایک سفل تھا رویندر جڈجا 10 over 40 رن 3 سفل تھا پہ 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 میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 10 ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کی اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مارچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بھارت 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 تیم کے بھارت کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے مائچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپنننگ کرنے اترے تو روحید چوکے تھے روحید چرمہ کی بلہ بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھیلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو دوستو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک شرعہ کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت ٹیم نے 20 دس ملاؤ ایک گین کے بعد 147 رن بنا لی ہے یعنی دو رن جیادہ بنا لی بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بھارت ٹیم کی طرف سے گین بھارت رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے گین بھارت کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت کی ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹین ڈنگ ہیں یعنی بھارت ٹیم اور نیپال کی ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو آئیہ ہم دیکھ بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور آفغانستان کا مائچ ہوا اور آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس مائچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا دو پہر ساڑھے یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں گروپ اے میں کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک مائچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو مائچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت زیادہ ہیں بھارت نے دو آج دو مقابلہ میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کا رن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بللے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو بھارت اور اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو لیکن پالی کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس ملو 10 وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ملو بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس مات میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپر نیپال 230 رن بنا کے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائی گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو از اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سو مپال کامی نمبر نو کی پوزیشن کی پوزیشن نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نمبر کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ کلدی پیادو اور پھر محمد سی راج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکیے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے للیت راج بنشری نے دوستو پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپ کی پہلی وکٹ 65 پر دوسری وکٹ 77 پر تیسری وکٹ 93 پر چوتھی وکٹ 101 پر پانچ وکٹ 132 پر چھٹی وکٹ 144 پر سات وی 194 پر آٹھ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیند بازی میں کل ملاکہ 6 گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفلتا سیراج 9 10 ملو 2 گیند 61 رن 3 سفلتا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفلتا چار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفلتا رویندر جڑیجا 10 40 رن 3 سفلتا کلدی پیادو 10 34 رن کوئی سفلتا نہیں پاور پلے میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارت ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 45 رن اور 48 دس ملو 2 گیند کے روکی 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سفر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رن کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آ 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مارچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے مائچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد انسٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا شٹائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھلی باس اٹھ گیندوں کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت ٹیموں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر اشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایک شامل تھا پانچ وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گیند کے جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپال کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برس نہیں آئی ہوتی تو یہ نو بجے تک آپ کو یہ گیم سما پھ ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تیز بھارت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ بھارت نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم وں تیس رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے جس میں چھ تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم ادا کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ کو شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے پھر چودہ کو مچ پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کھلے جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ ابھی نمبر نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو میچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مات جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مات کھلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کیلئے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جی جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کو لیف کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جی جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم دیر دو سورنوں سے تب جا بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رنکا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے پاکستان نے دو مائچ میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نموسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیل 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس میچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا دی ایل ایس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر ادھرے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے دو 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شار کی چار نمبر نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلئنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت ٹیم کی پلئنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چو کے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر 3 کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنائیں پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اندہ پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو بنائے للیت راج بنشی نے دو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرہ کے روپ میں ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں اور 48 10 ملہ دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پر تیسری وکیٹ 93 پر چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر نو وی 239 پر اور 10 وی 230 پر گیندبازی میں کل ملا کے 6 گیندبازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تا شار دول ٹھاکر 4 over 26 رن ایک سفل رو جڑ جڑ over 40 رن 3 سفل تا پانڈی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو رات دس بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے پر تو 145 رنوں کا لقش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک آور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مارچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازو کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بھارت بھارت تیم کے بھارت کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحی چرمہ اور شب من گل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحی چرمہ نے 274 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے لمبے چھکے تھے 6 چھوکے تھے روحی چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب من گل نے 32 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھککا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی ہی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بھلے بازو کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایش وکیٹ جیتنا ہے تو 6 رن ایکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا 5 وائٹ کے روپ میں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں 23 رن کوئی سفلتا نہیں لالت راج بن شی چار اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ 3 اوور میں 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو ہے جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 رن کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے تو یہ گیم کب کا سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت بہت تیز گتی سے رنز کو چیز کر رہی تیز بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ بھارت تیم نے دکھایا یہ یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹینڈنگ سہ یعنی بھارت یہ ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار آپ شیڈ تھا وہ پہلا میچ نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو بانگلہ دیش اور آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاری کو میچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان میچ شفٹ کر دوستو ہم بن داسہ سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ اب ہی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بی ہے ماف جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو ماچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکو رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ایک مات جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سرن رن سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رن کا افغانستان کوالیفائی کریں گی لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماتش تا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے لابا کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے تھا یہاں پالے کیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کیلے کے اندر لیکن پالے کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری سوکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹاوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا دیسیجن تھا لیکن اس دیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگھ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شبمن گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی دوستو بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 جب جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے آسیف شیک نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوکے مارے ان کے ساتھ آج ایز اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکٹ 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 3 چوکے مارے دیپین اندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں 6 رن لگ بائ کے روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی دھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 194 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کھل ملا کے 6 گیند بازو کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل تا سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن تین سفل تا سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 34 رن ایک سفل تا 4 دول تھا 4 26 رن ایک سفل تا رویندر جڈجا 10 اوور 40 رن 3 سفل تا ہیں پولی پیاد 10 اوور 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بات 230 رن کی اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگ کو بھارت نے 2 دس ملو ایک اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے دوستو 74 رنوں کی پاری کھیلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا شٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے 32 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو 231 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازو کو بڑی ٹیم کے خلاف جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپال کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشی چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو 10 وکٹو سے دوستو ڈی ایل 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 اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گتی سے بلے بازی بھی کر آپ بھارت نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں ہی ٹیم کا جو سٹین ڈنگ سہ یعنی بھارت ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون سی ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو تو آیا ہم دیکھ لیتے ایک بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ بانگلہ دیش اور آفغانستان کا میچ ہوا اور بانگلہ دیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس میچ کو جیت لیا کل یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر ایسا کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ میچ شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آرہا ہے اور اُن میچ کو شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو ماچ ہے پھر دس تاری کو مائچ پھر بارہ تاری تاری چودہ کو مائچ پندرہ کو مائچ دوستو ایشا کپ کھلے جائے گا آرہ پر ایم داسا سٹیڈیم کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں تو ایشا کپ کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک مائچ کھلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ اب ہی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے ماف جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو مائچ میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکو رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں ایک مائچ گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائ کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین ہاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچز میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کلے جا رہے دوستو ایشیا بڑی آسانی کے ساتھ جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل اس میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے ڈی ایل اس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر بھارت نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور دوستو فیصلہ لیا اس ماچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپا کھڑے اترے بھارت بھارت باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنا کے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرت ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے پلائل راج بن سی نیپال کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی آٹھ چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائیں ہاتھ کے گلشن جھا 35 گیندوں میں 23 رنج بنا کراوٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اندہ پچیز گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سومپال کامی سومپال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے 2 گیندوں کے اوپر دو بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج 3 گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایک سٹرا کے روپ میں ملے 6 رن لگ بائی روپ میں 3 وائی کے روپ میں 48 10 ملا 2 گیندوں کے بعد نیپال 65 پر دوسری 77 پر تیسری وکیت 93 پر چوتھی وکیت 101 پر پانچ وکیت 132 پر چھٹی وکیت 144 پر سات وی 94 پر آٹ وی 228 پر 9 وی پر اور 10 وی 230 پر گیندبازی میں کل ملا کے 6 گیندبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل تا سیراج 9 دس ملو دو گیندے 61 رن 3 سفل تا سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفل تا چار دول تھا چار 26 رن ایک سفل تا رویندر جڈجا 10 over 40 رن 3 سفل تا پل دی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تا نہیں پاور پل میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد 230 رنوں کیوں پہ ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے رکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریرس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کے اوپر تو 145 رنوں کا لقش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے دو دس ملو ایک اوور کے بعد سترہ بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مارچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بھارت 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 تیم کے بھارت کیوں نہیں ہوتی کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے آنے مائچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب منگل جب اوپنننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے 274 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چھوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گارنٹی تھی کی آنی ہی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک شامل تھا 5 وائٹ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بھارت بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوسطو بھارت یہ ٹیم کی طرف سے گین بادی کے اندہ جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کیسی نیپال کی طرف سے گین بادی کی شروعات کرنے آئے 4 over 26 run کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے 2 over 23 run کوئی سفلتا نہیں لالت راج بن شی 4 over 24 run کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے 4 over 49 run کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری 2 over 12 run دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ 3 over 11 دے کے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھان ایک دس مل ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو power play کے اندر جو ہے جو کی بنائے 31 run 1 سے 5 over کے بیچ میں power play تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو 10 وکٹو سے دوستو DLS method کے حساب سے جیت لیا ہے DLS method اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس match میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ game کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ game سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی کون سی ٹیم کہا پہ پہنچ چکی ہے دوستو آئی ہم دیکھ لیتے ایک بار آپ دونوں ہی ٹیم کے دوستو ایشیا کپ کا شیڈیول تھا وہ پہلا match نیپال کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا match یہیں کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش اور آفغانستان کا مائچ ہوا اور بانگلدیش کے ٹیم نے اس مائچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر مدیش کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان match کو شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو شامل کیا جائے گا چھے تاری کے لنکہ نے ایک match کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکھوں کے ساتھ نمبر دو پہ بانگلہ دیش میں ایک جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے ایک م آفگانستان دوستو گروپ بی میں ایک م م م م جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکہ جیت جاتی ہے تو سری لنکہ بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر آفگانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو آفگانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیر دو سورن سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 نیپال دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سوپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس لیکن پالی کیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا کرنے اتری بھارت نے دوستو آرام سے اس رنوں کو 20 دس ملو ایک گین کی سمافتی کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس ملو 10 وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ملو بتا دوں تو دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاؤس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس مات میں تاؤس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت ٹیم نے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا یہ دوستو بڑا ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن اور نیپال دوستو تیس رن بنا کے دوستو اڈتالیس دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بھارت اور نیپال کی ٹیموں کی پلئنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائی گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کے اوپر کرن کیسی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نمبر کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحیت چرمہ چوب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کی جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلایا گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گل شن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگ آئیری دیپیندر سنگ آئیری نے اس مات کے اندر پچیس گیندوں میں انتیس رنوں کی پاری کھلی جس میں تین چوکے مارے دیپیندر سنگ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشری نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشری کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹر کے روپ ملے چھے رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ ٹیم کی طرف سے شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 10 ملو 2 گیندے 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیق پانڈیا 8 34 رن 1 سفل سیراج دول تھاکر 4 26 رن 1 سفل رویندر جڑیجا 10 40 رن 3 سفل پہ پیادو 10 34 رن کوئی سفل پاور پلے میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارت ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 45 رن اور 48 دس ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رن وں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی دس بجے کے قریب دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پارس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 سوپروں کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے 15 منٹ کے اوپر تو 145 رنوں کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو ایک اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنرز نے لیکن یہ بلے بازی دوستو بھارت یہ ٹیم کے بلے بازوں کے کیوں نہیں ہوتی ہے کسی بڑے ٹیم کے خلاف یہ بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس ملو شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کیوں چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحی چرمہ اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحی چرمہ نے دوستو چوہتر رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں ایک سو پچیس کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحی چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے سترسٹ رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھککہ شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹیم کو دوستو 30 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوستو گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم وں کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے بھارت ٹیم نے 20 دس مل ایک گین کے بعد 147 رن بنا لیے یعنی دو رن جیادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کی جو حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی سی نیپ کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے باد دی لس میتھڈ کے حساب سے جیت لیا ہے دی لس میتھڈ اس لئے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت بہت تیز گتی سے رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت تیم تیم کے دوستو ایشیا کب کا شیڈ تھا وہ پہلا میچ نیپ کو پاکستان نے ہرائیا دوستو 38 رنوں کے ساتھ دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہ کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا پھر آپ بانگلدیش اور آفگانستان کا مائچ ہوا بانگلدیش کے ٹیم نے اس مائچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس مائچ کو جیت لیا کل کا مقابلہ ہے آفگانستان سری لنکا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچ جس میں چھے تاری کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بعد 9 تاری کو مائچ ہے پھر 12 تاری کو مائچ ہے 14 کو مائچ ہے 15 کو مائچ ہے اور 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آر پر ایم داس سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل رہا ہے مافی جگہ نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے سری لنکا بانگلہ دیش کو لیف کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیر دو سورن سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی دو مقابلوں میں ایک جیت ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری ماتش تا گروپ اے کا پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب 23 کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں دوستو سپر فور میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جو جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 بھارت 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 دوسطو آرام سے اس رن کو 20 دس مل ایک گین کی سم آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے بھارت اس مائچ کو دس وکٹو سے جیتلا ہوا ڈی ایل 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 دوسطو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر بھارت 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 نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس مائچ میں بھارت کو کھڑے اترے بھارت یہ بلے باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بعد بھارت اور نیپال کی ٹیم وں نو کی پوزیشن کی پک کرن کی سی نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نیپال کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طرح سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحیت چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور محمد سیراج تو یہ تھی دوستو بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از 58 گیندوں میں 97 رنوں کی پاری کھلی 8 چوک مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائے 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ دوستو آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے 7 رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے 5 رنوں کی پاری آیا 8 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھلی روحیت گیندوں میں 23 رن بنا کر آؤٹ ہوئے 3 چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اندہ 25 گیندوں میں 29 رنوں کی پاری کھلی جس میں 3 چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج بنشی کے بعد دوستو آج کے اس مقابلے میں 9 رن ایکسٹرا کے روپ میں چھے رن شمی 7 29 رن ایک سفل سیراج 9 10 ملو دو گیندے 61 رن تین سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 34 رن ایک سفل شار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفل رویندر جڑیجا 10 40 رن تین سفل تین کھولی پیادو 10 34 رن کوئی سفل تین پاور پلے میں دوستو آج اس میچ کے اندر بھارت نے بنایا 65 رن اور 48 دسم ملو دو گیندوں کے بعد 230 رن کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رن کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات رکی 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پھر انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو بھارت کو جب کھیل شروع ہوا 10 بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رنوں کا لکش دیا گیا شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف کیوں چلتا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے میچز میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے دوستو 74 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا شٹرائک ریٹ تھا 5 لمبے لمبے چھکے تھے 6 چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں اترے شب منگل نے 63 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں ایننگز کا ان دونوں بلے بازوں کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر اشیا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو 6 رن ایک سنچوری رن بھائی رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بھارت جو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بنا لیے یعنی کہ دو رن جادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دوستو بھارت ٹیم کی طرف سے گین بھارت رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپ کی طرف سے گین بھارت شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 ڈی ایل ایس میتھڈ کے حساب سے جیت لیا ہے ڈی ایل ایس میتھڈ اس لیے آیا کیونکہ دوستو اس میچ میں باریس آئی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا ساید آپ 9 بجے تک آپ کو یہ گیم سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت ٹیم بہت تیز گتی سے جو ہے دوستو رنس کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت ٹیم نے دکھایا اب دوستو یہ جانا ضروری ہے کہ دونوں سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا میچ یہ کھیلا گیا تھا بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلدیش آفغانستان کا میچ ہوا بانگلدیش کی ٹیم نے اس میچ کو 89 رنوں سے جیتا پھر آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس میچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے میچ جس میں چھے تاریخ میچ پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر کولمبو میں اب پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں کہ پوائنٹ سٹیبل پر ایشیا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشیا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکو کے ساتھ اب ہی نمبر ون پہ ہیں یہ گروپ بھی ہے ماف کھ جیتے گا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو ماچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا انکو رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بھی میں آپ کو ایک ماچ کھیلی ہے اور ایک مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ جیت جاتی ہے تو آفغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیت نہ ہو گا کم سے کم ڈیڑ دو سر رنوں سے تب جا کے بانگلہ دیش باہر ہوگی اور سری رنگ کا آفغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا آسان گروپ تھا گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری ماچ تا گروپ ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو اس بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ اے سے دوستو ایشیا کب دو اجا تیس کے حوالے سے سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کب دو ہجار تئیس کا بھارت بنا نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچوہ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل پرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکی بھارت کو ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار 147 رنوں کا ٹارگیٹ دیا گیا تو 147 رنوں کا بھارت پیچھا دوس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایل 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 میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس ماچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹاؤس بھارت بھارتی دیسیجن تھا لیکن اس دیسیجن کی اوپر کھڑے اترے بھارتی ہے بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور ان کے ساتھ آسیف شیخ کو ایز اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پاڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گل شن جھا نمبر آٹ کی پوزیشن بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب من گل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شارد تھاکر بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت ٹیم کی پلائنگ 11 جب ٹوس ہوا بیٹنگ کرنے کا موقع بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ آج از اوپنر 38 رنز بنائیں 25 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد نمبر تین کی پوزیشن پہ آج بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شرکی نے سات رن بنائے 17 گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شرکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پوڈیل آئے روحیت پوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں دوستو بائیں ہاتھ کے گل شن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس ہیترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنج بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکیے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں نو رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کے اوپر دو رنج بنائے لللیت راج بنشی تریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 194 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور دس وی 230 پہ گینبازی میں کل ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 run 1 سفل سیراج 9 10 ملو 2 61 run 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 run 1 سفل 4 2 تھاکر 4 over 26 run 1 سفل رویندر جڑیجا 10 over 40 run 3 سفل تھا پھل 10 over 34 run کوئی سفل نہیں پاور پلے میں دوستو آج کے اس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 run اور 48 10 ملو 2 گیندوں کے بعد 230 رنوں کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دسم ملو ایک گیند کے بعد 17 رنوں کے اوپر برسات شروع ہو گئی برسات شروع ہونے کے بعد اس مقابلے میں دوستو برسات بہت دیر تک ہوئی اور دوستو پھر برسات جو ہے روکی 10 بجے کے قریب 10 بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی 10 بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو 10 بجے دوستو ہم پاریس نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم تیئی سو لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 اوور کے بعد 17 بنا لیے تھے تو اس سے آگے بھارت یہ ٹیم دوستو اس مچ کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم کے خلاف کی چلتا ہے آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرما اور شب منگل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرما نے 274 رنوں کی پاری کھلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد جس میں 125 کا سٹرائک ریٹ تھا پانچ لمبے لمبے چھکے تھے چھ چوکے تھے روحید چرما کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے 32 رنوں کی پاری کھلی 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یا ٹیم کو 31 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں بلے بازو کو بڑی ٹیم کے خلاف رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن اکسٹرا کے روپ میں ملے جس میں ایک لگ بائی کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت ٹیم نے 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رن بن لی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ بھارت ٹیم کی طرف سے گین بادی کی طرف سے گین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگھ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک 10 ملہ ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو سے دوستو ڈی سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت یہ ٹیم بہت تیز گتی سے رن کو چیز کر رہی تھی آج اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت مقابلہ آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچز جس میں چھے تاری کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھیلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم ادا سا کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو مائچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان مائچز کو شفٹ کر دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو مائچ ہے پھر 12 تاری کو مائچ ہے 14 کو مائچ 15 کو مائچ ہے اور 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پریم داسا سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ گروپ بی ہے معاف کھلا نمبر دو پہ بانگلہ دیش ہے دو مائچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک مائچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک مائچ کھلی ہے اور ایک مقابلہ بہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالی پائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے جیتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑ دو سور رن سے تب جا کے بانگلہ دیش بہار ہوگی اور سری رن کا افغانستان کوالیفائی کریں گے لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلوں میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ یہ آخری مائچ جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے 4.7 نیپال نمبر تین کے اوپر دو مائچ میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے انہوں نے آج بلے بازی کے اندر اپنا دم خم دکھایا دوستو تو یہ ہیں آپ کو بھارت اور پاکستان اور نیپال کے گروپ ایس سے دوستو ایشیا کب دو ایس کے حوالے سے خبر جہاں گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے علاوہ کون کون سی ٹی میں سوپر فور میں پہنچ سری جا رہا ہے دوستو ایشیا کب کے اس چوتھے مقابلے پانچ مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو بڑی آسانی کے ساتھ دوستو جیت درج کر لی ہے بھارت نے نیپال کے خلاف اور بھارت نے دوستو کل ملا کے دس وکٹو سے جیت درج کی ہے نیپال کے خلاف یہ ایشیا کب کا پانچ مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایل 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 بھارت 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 نے دوستو آرام سے اس رن کو 20 دس مل ایل 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 آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے بھارت اس میچ کو دس سوکٹو سے جیت ہوا ڈی ایل 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 دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر تاس بھارت بھارت نے بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت فیصلہ لیا اس اس ڈیسیزن کی اوپ کھڑے اترے بھار تی بلے باز جب اوپنننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنا کے 248 دس ملو دو گیندوں کے باد آل آؤٹ ہو گئی تو ٹوس کے بھارت اور نیپال کی ٹیم وں کی پلنگ 11 کچھ اس طریقے سے کھلائے گئی تھی نیپال کی ٹیم میں آج کشل بھرتیل ان کے ساتھ آسیف شیخ کو از اوپنر کے روپ میں کھلائے گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملہ نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر ساتھ پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کی پوزیشن نمبر دس پہ سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نمبر کے خلاف بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرمہ شب منگل ورات کولی پھر شاہ سیر اشان کشن ہاردک پانڈیا پھر رویندر جڑے جا شاردل تھاکور بومرہ کے جگہ شمی ٹیم کے اندر شامل کیے گئے اس کے بعد کلدی پیادو اور پھر محمد سیراج یہ تھی بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج 58 گیندوں میں بھیم شارکی کو کھلائے گیا نیپال کی ٹیم میں بھیم شارکی نے سات رن بنائے سترہ گیندوں کے اوپر اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے بھیم شارکی کے بعد اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بات کھلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنے پھر آئے بلے بازی میں بائین ہاتھ گلشن دیپین اندر سنگ آئی کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکہ دو چھکیے مارے پھر آپ کو سندیپ لامی چانے نے سترہ گیندوں میں رن لگ بائی کے روپ میں تین وائی کے روپ میں اور 48 دس ملا دو گیندوں کے بعد نیپال پوری طریقے سے پاری ان کی ڈھیر ہو گئی نیپال کی پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پر پانچ وکیٹ 132 پر چھٹی وکیٹ 144 پہ 7 194 پہ 8 وی 228 پہ 9 وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گینبازی میں کل ملا کے 6 گینبازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 39 رن ایک سفل تھا سیراج 9 10 ملو 2 گیند 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردی پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل تھا شاہر دول تھاکر 4 over 26 رن ایک سفل تھا رویندر جڈجا 10 over 40 رن 3 سفل تھا پھل دی پیادو 10 over 34 رن کوئی سفل تھا نہیں پاور پلے میں آج کیس میچ کے اندر بھارتی ٹیم کے خلاف نیپال نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیندوں کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی تو دوستو بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے باد شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو رات دس بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رن کا لکش دیں گے بھارت کو جب کھیل شروع ہوا دس بج کے پندرہ منٹ کے اوپر 145 رن کا لکش دیا گیا تھا یاد ہوگا آپ لوگوں کو بھارت نے 2 دس ملو 1 آگ 17 بنا لیے تھے تو اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بنا ڈالی بنا کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین ٹیم کے خلاف یہ ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے بھلے ہی آپ کو اس مائچ میں روحید چرمہ شب منگل کا بلہ چل گیا لیکن دوستو ان دونوں کا بلہ ان چھوٹی ٹیم وں چھے چھوکے تھے روحید چرمہ کی بلے بازی میں اور ان کے ساتھ ایز اوپنر کے روپ میں شب منگل نے ترسٹ رنوں کی پاری کھیلی باس اٹھ گین دو کے اوپر جس میں آٹھ چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ کو بھارت یہ ٹیم کو رن بنانا پڑے گا آنے والے ماچز مگر ایشا کپ اور وشو کپ جیتنا ہے تو چھے رن ایک شامل تھا پانچ وائیڈ کے روپ میں رن شامل تھا اور اس طریقے سے 20 دس ملو ایک گین کے بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 حالات رہے وہ یہ رہے کہ کرن کی نیپال کی طرف سے اگین بادی کی شروعات کرنے آئے چار اوور چھبیس رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے دو اوور میں تیئیس رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری چار اوور میں چوبیس رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے چار اوور میں 49 رن کوئی سفلتا نہیں لامی چانے کے بعد دیپیندر سنگ آئیری دو اوور میں 12 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ تین اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گلشن جھانے ایک دس ملو ایک گین کے بعد 11 رن دیکھے کوئی سفلتا نہیں اور بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن 1 سے 5 آور کے بیچ میں پاور پلے تھا اس طریقے سے بھارت نے اس مقابلے کو دس وکٹو دوسر دی ایل 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 اگر دوستو اس میچ میں باری سائی اگر برسات نہیں آئی ہوتی تو یہ گیم کب سمافت ہو گیا ہوتا سائد آپ 9 بجے تک آپ سمافت ہو گیا ہوتا کیونکہ بھارت تیز گتی سے رنز چیز کر رہی تھی اور بہت تیز گتی سے بلے بازی بھی کر آپ کو بھارت دونوں ہی ٹیم وں کے دوسرا مقابلہ بانگلدیش سری لنکا سری لنکا پانچ وکٹو سے جیتی تیسرا مقابلہ بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوسرا بھارت بھارت آفغانستان کا مقابلہ بھارت بھارت اور نیپ کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹو سے اس ماچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے ماچز جس میں چھے تاریخ ماچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پریم اداسہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو ماچز کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آرہا ہے اور ان ماچز کو شفٹ کر کے دوستو ہم بند ٹوٹا میں شامل کیا جائے گا چھ تاری کے بعد 9 تاری کو ماچ ہے پھر 12 تاری کو ماچ 14 15 17 تاری کو دوستو ایشا کپ کھلا جائے گا آرہ پریم داسہ سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل ایشا کپ آبی نمبر 1 پہ گروپ بی ہے ماف جیگا نمبر دو پہ بانگلہ دیش دو ماچ جیتی ہے ایک ہاری ہے پلس 0.3 کا ان کا رن ریٹ ہے یہ بھی اچھے رن ریٹ میں ہے ایک ماچ جیتے ہیں افغانستان دوستو گروپ بی میں آپ کو ایک ماچ کھلی ہے اور مقابلہ ہاری ہے کل کا مقابلہ ان کے لیے جیتنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو کل اگر سری لنکا جیت جاتی ہے تو سری لنکا بانگلہ دیش کوالیفائی کر جائیں گے لیکن کل اگر افغانستان آپ کو جیت جاتی ہے تو افغانستان کو ایک اچھے مارجن سے گروپ اے میں بھارت اور پاکستان کوالیفائی کر چکی ہیں بھارت نے دوستو آج دو مقابلہ میں ایک جیتا ہے ایک کا کوئی ریزلٹ نہیں رہا ہے بھارت کے اب تین انکھ ہو گئے ہیں نیپال کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کیونکہ آخری ماتش تا گروپ اے پاکستان نے دو ماتش میں ایک جیتا ہے ایک رد ہوا تھا بھارت کے خلاف تین انکھ حاصل کی پاکستان نے پلس 4.7 کرن ریٹ نیپال نمبر تین کے اوپر دو ماتش میں دونوں ہار گئی ہے دوستو لیکن آج نیپال کی تاریف کرنی پڑے گی جس طریقے سے گروپ بی میں کوئی کوالیفائی نہیں کر پایا ہے کل آپ کو ڈیسائیڈنگ دن ہونے والا ہے جہاں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ بھارت اور پاکستان کے لابا کون کون سی ٹی میں سوپر 4 میں پہنچ تی ہیں سری لنکا اور بانگلہ دیش کے چانسز دوستو زیادہ ہیں نمسکار دوستو بھارت اور نیپال کے بیچ ایشیا کپ 2023 کا بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلے جا رہے دوستو ایشیا کپ کے اس چوتھے مقابلے پانچوے مقابلے کے اندر بھارت کی جیت ہے وہ درج ہو چکی ہے بھارت یہ ٹیم نے اس مقابلے کو پال کے خلاف یہ ایشیا کپ کا پانچوے مقابلہ جو بھارت بنام نیپال کے بیچ کھیلا جا رہا تھا یہاں پالے کھیلے انٹرناشنل کرکٹ گراؤنڈ پالے کھیلے کے اندر لیکن پالے کھیلے میں دوستو برسات جیسے ہی رکھی بھارت کو ڈی ایلس میتھڈ کے بعد آرام سے آسانی کے ساتھ چیز کر لیا ہے تو بھارت اس مائچ کو دس وکٹو سے جیت دا ہوا ڈی ایلس میتھڈ کے انسار اور اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کو اس مائچ کا پورا حال بتا دوں دوستو آج جب کھیل شروع ہوا تو کھیل پر ٹوس بھارت یہ کپتان نے جیتا بھارت نے بڑا ہی حیرانی پور وقت دوستو فیصلہ لیا اس مائچ میں ٹوس کو جیتنے کے بعد پہلے بھارت یہ بھارت ہی حیران کرنے والا ڈیسیجن تھا لیکن اس ڈیسیجن کے اوپر کھڑے اترے بھارتی بلے باز جب اوپننگ کرنے دوستو آج کے اس مقابلے کے اندر اترے سلامی بلے باز نیپال کی ٹیم کی طرف سے تو میں بتاؤں گا آپ کو نیپال کا سکور کارٹ کیونکہ نیپال نے 230 رنز بنائے اور نیپال 230 رن بنائے 248 دس ملو دو گیندوں کے بعد میں کھلایا گیا تین نمبر پہ بھیم شارکی چار نمبر کے اوپر روحید پوڑیل پانچ نمبر کے اوپر کشل ملا نمبر چھے کی پوزیشن پہ دیپیندر سنگ آئیری نمبر سات پہ گلشن جھا نمبر آٹھ کی پوزیشن کے اوپر سوم پال کامی نمبر نو کی پوزیشن کی پوزیشن سندیپ لامی چانے اور نمبر اگارہ پہ لالی تراج بن سی نمبر کے خلاب بھارت کی ٹیم کی پلائنگ 11 دوستو کچھ اس طریقے سے تھی بھارت یہ ٹیم کے خلاڑیوں میں کھیلنے والے جو بلے باز ہیں وہ تھے روحید چرما شب من پیادو اور پھر محمد سی راج تو یہ تھی بھارت یہ ٹیم کی پلائنگ 11 تو جب ٹوس ہوا تو بیٹنگ کرنے کا موقع دوستو بھارت نے دیا نیپال کو نیپال کی طرف سے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے کشل بھورتیل کشل بھورتیل کے ساتھ دوستو آج کے اس مائچ میں از اوپنر کے روپ میں اترے آسیف شیخ آسیف شیخ نے آج ایس اوپنر کی پاری کھلی آٹھ چوکے مارے ان کے ساتھ آج از اوپنر کے روپ میں اترے دوستو کشل بھورتیل جو 38 رنز بنائیں 25 گیندوں کا سامنا کرنے بھیم شرکی کے بعد دوستو اس ٹیم کے کپتان روحیت پاوڈیل آئے روحیت پاوڈیل نے پانچ رنوں کی پاری آیا آٹھ گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد کھیلی روحیت پاوڈیل کے بعد دوستو بلے بازی میں کشل ملہ آئے ملہ نے آج پانچ گیندوں کے اوپر دو رنوں کی پاری کھیلی لیکن اپنی وکیٹ گوا کے چلتے بنیں پھر آئے بلے بازی میں بائی ہاتھ کے گلشن جھا پینتیس گیندوں میں تیس رنج بنا کر آؤٹ ہوئے تین چوکے مارے اور اس کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے دیپیندر سنگھ آئیری دیپیندر سنگھ آئیری نے اس مات کے اند پچیز گیندوں میں 39 رنوں کی پاری کھیلی جس میں چوکے مارے دیپیندر سنگھ آئیری کے بعد دوستو بلے بازی میں آئے سوم پال کامی سوم پال کامی نے ایک بہترین پاری کھیلی دوستو اس وکیٹ کے اوپر 48 رنز بنائے 56 گیندوں میں ایک چوکا دو چھکے مارے پھر آپ سندیپ لامی چانے نے 17 گیندوں میں 9 رنوں کی پاری کھیلی اور کرن کیسی نے دو گیندوں کی اوپر دو رنز بنائے للیت راج بنشی نے دوستو آج تین گیندوں میں کھاتا نہیں کھولا للیت راج پہلی وکیٹ 65 پر دوسری وکیٹ 77 پہ تیسری وکیٹ 93 پہ چوتھی وکیٹ 101 پہ پانچ وکیٹ 132 پہ چھٹی وکیٹ 144 پہ سات وی 194 پہ آٹ وی 228 پہ نو وی 239 پہ اور 10 وی 230 پہ گیند بازی میں کھول ملا کے چھے گیند بازوں کا استعمال کیا گیا آج بھارتی ٹیم کی طرف سے شمی 7 over 29 رن ایک سفل سیراج 9 دس ملو دو گیند 61 رن 3 سفل سیراج کے بعد ہاردیگ پانڈیا 8 over 34 رن ایک سفل 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 چار دول تھاکر 4 26 رن ایک سفل رویندر جڑیجا 10 over 40 بھارتی ٹیم کے خلاف نیپ نے بنائے 65 رن اور 48 دس ملو دو گیند کے بعد 230 رن کے اوپر ان کی پاری ڈھیر ہو گئی بھارت کی پاری شروع ہوئی دوسری پاری اور جیسے ہی بھارت کی بلے بادی شروع ہوئی ویسے ہی دو دس ملو ایک گیند کے دس بجے تک گراؤن کی کنڈیشن ٹھیک ہو گئی تھی دس بجے انسپیکشن کیا گیا رات کو دس بجے دوستو ہم پاری نے انسپیکشن کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس وکیٹ کے اوپر ہم 23 اوپر کے اندر بھارت کو 145 رنوں کا لکش دیں گے تو اس سے آگے بھارت تیم دوستو اس مات کے اندر کھیلتی ہوئی اس مقابلے میں 20 دس ملو ایک گین کے بعد 147 رنس بنا ڈالی بینہ کوئی وکیٹ گوائے اور آج نیپال کے گین بازوں کو دوستو خوب دھویا ہے بھارت اوپنر نے لیکن یہ بلے بازی دوستو چھوٹی ٹیموں کے خلاف کی چلتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے میچ میں کیسا پردرشن رہتا ہے دونوں کا تو آج روحید چرمہ اور شب من گل جب اوپننگ کرنے اترے تو روحید چرمہ نے 274 رنوں کی پاری کھیلی ناباد 69 گیندوں کا سامنا کرنے کے بعد 62 گیندوں کے اوپر جس میں 8 چوکے شامل تھے اور ایک چھکا شامل تھا اور اگر آپ بھارت یا ٹیم کو 21 رن چیز کرنے ہوتے اس وکیٹ کے اوپر ان دونوں کی سنچوری دوست گیارنٹی تھی کی آنی آنی تھی لیکن دوست کوئی فائدہ نہیں ہے ان دونوں مل تھا اور اس طریقے سے 20 دس مل ایک گین کے بعد بھارت کو 145 کا ٹارگٹ دیا گیا تھا بھارت یہ ٹیم نے 20 دس مل ایک گین کے بعد 147 رن بنا لیے یعنی دو رن جادہ بنا لیے بھارت ٹیم نے اب میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ دو بھارت یہ ٹیم کی طرف سے گین باد کی نیپ کی شروعات کرنے آئے 4 26 رن کوئی سفلتا نہیں سوم پال کامی اپنے 2 اوور میں 23 رن کوئی سفلتا نہیں لالیت راج بنشری 4 اوور میں 24 رن کوئی سفلتا نہیں سندیپ لامی چانے 4 اوور میں 12 رن دے کوئی سفلتا نہیں کشل ملہ 3 اوور میں 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں گل شن جھان ایک دس ملاؤ ایک گین کے بعد 11 رن دے کے کوئی سفلتا نہیں اب بھارت نے دوستو پاور پلے کے اندر جو کی بنائے 31 رن ایک سے پانچ اوور کے ضروری ہے دونوں ہی ٹیم کا جو سٹین ڈنگ س یعنی بھارت ی ٹیم اور نیپال کے ٹیم کا کون س ٹیم کہاں پہ پہنچ چکی ہے دوستو دوستو دوسرا مقابلہ بھارت پاکستان کا رد ہو گیا تھا دوستو پھر آپ کو بانگلہ دیش اور آفغانستان کا مائچ ہوا اور آج دوستو بھارت اور نیپال کا مقابلہ ہوا بھارت نے دس وکٹوں سے اس مائچ کو جیت لیا اب کل کا مقابلہ ہے آفغانستان سری لنکا کا دو پہر ساڑھے تین بجے سے قریب گدافی سٹیڈیم لاہور میں اور پھر دوستو سوپر فور کے مائچ جس میں چھ تاری کو مائچ ہے پاکستان اور بی ٹو یعنی گروپ بی کی جو ٹیم ہے جو دوسرے نمبر پہ جائے گی اس کے خلاف کھلے گی ہے ٹیم پھر آپ کو بی ون اور بی ٹو کا مقابلہ ہے دوستو پر مدازہ کولمبو میں کولمبو سے ساہد آپ کو مائچ کو شفٹ کیا جانے والا ایسا سننے میں آ رہا ہے اور ان مائچ کو شفٹ کر دوستو ہم بن ٹوٹا میں جو شامل کیا جائے گا چھے تاری کے بعد 9 تاری کو مائچ پھر دس تاری مائچ پھر بارہ تاری کو مائچ ہے چودہ کو مائچ ہے پندرہ کو مائچ ہے اور پھر سترہ تاری کو دوستو ایشا کپ کا فائنل کھلا جائے گا آر پر مدازہ سٹیڈیم کولمبو میں پوائنٹ سٹیبل دیکھ لیتے ہیں ایشا کپ پوائنٹ سٹیبل یہ رہا آپ کی سکرین پر ایشا کپ میں دوستو گروپ اے میں ابھی کوئی بھی سپورٹ فل نہیں ہوا ہے سری لنکا نے ایک ماچ کھیلا ہے ایک جیتا ہے دو انکوں کے سری لنکا جیت جاتی ہے آر جن سے جیت نہ ہوگا کم سے کم ڈیڑھ دو سورنوں سے تب جا کے بانگلہ دش باہر ہوگی اور سری لنکا آفغان کوالیف آئی کریں گی لیکن دوستو وہیں گروپ اے کا کیا حالات ہے گروپ اے میں جو کی دوستو گروپ بی سے